ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیکٹو رینز مماز این ایڈر برینڈ نیو ولاغ جی جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھیک خیر خیریت سے ہوں گے جی تو میں بنانے لگی تھی دہی پکوڑیاں بہت آسان اور قویق ریسپی کے ساتھ سوچا کہ میں اس کو شوٹ کرلوں اور آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ میں خود جو ہے وہ آسان اور قویق ریسپیز جو ہے وہ بناتی ہوں تاکہ جلدیلسی سے بن جائیں اور زیادہ ٹائم کنزیوم نہ ہوں اس کے لئے میں کیا کرتی ہوں کہ صبح کوئی دہی پکوڑیاں اگر میں نے بنانی ہوتی ہیں تو میں صبح کوئی دہی پکوڑیاں کو بھوکے رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ گیارہ بارہ بجے تک اگر میں لنس ٹائم تک بنانی ہو تو وہ سوپ ہو جاتی ہے تو یہ ہیں جی سب سے پہلے میں نے دہی پکوڑیاں لیاں اس کے ساتھ ہی میں نے بوائلڈ آلو ایس پر یور کونٹی اور ایس پر یور چوئیس آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں میں بہت چھوٹے کٹ کرتی ہوں تو اس لئے یہ ہے جی آلو اس کو میں نے بوائل کر کے کٹ کر لیا اور ساتھ میں میں باقی چیزیں جو ہے میں بہت تھوڑی ڈالتی ہوں کم کونٹی میں ڈالتی ہوں پیاس اور وہ میں بہت باریک اور بہت چھوٹے ڈالتی ہوں تاکہ موں میں آئیں تو وہ ان کا پتہ نہ چلے اور ہری مرچ وہی میں بہت باریک چوپ کر لیتی ہوں وہی بہت باریک اور بہت کم ڈالتی ہوں تاکہ موں میں آئے تو جلن بھی نہ ہو اور پتہ بھی نہ چلے بہت سے لوگ جو ہے وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں بند کو بھی ڈالتے ہیں کھیرے ڈالتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں تو میں اپنی چوئیس کی حساب سے جیسی مجھے پسند دیں جیسی رین کے پاپا کو پسند دیں میں ویسی بناتی ہوں ہری مرچ بہت کم ڈالتی ہوں اچھا جی اس میں ہس بے ذائقہ نمک ڈالیں گے ہس بے ذائقہ بہت ہی کم ہے اس میں ڈالتی ہوں لال مرچ تاکہ اس کا بھی تھوڑا سا وہ ٹیسٹ جائے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے لال مرچ کے ساتھ تو اس کے بعد میں صرف اور صرف اس میں چاٹ مسالہ ڈالتی ہوں چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو میں بہت اچھ سے مکس کر لیتی ہوں تاکہ جو ہیں یہ مسالے اور پیاز وغیرہ ساری چیزیں جو وہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دہی آپ لوگ میرے سال اپنی دہی پکونوں کی ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا آپ لوگ کے گھر میں کیسے بنتی ہیں کون بناتا ہے اور کلنی کونٹی میں اور کیا کیا ڈالتے ہیں اپنی ریسپی جو ہے میرے سال ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنا لنک دیجئے گا جی تو اس کے بعد جو ہے میں نے یہ اس میں ڈالا ہے دہی دہی بھی کم زیادہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ بہت زیادہ دہی ڈالتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ کم دہی ڈالتے ہیں کچھ ڈریک دہی ڈالتے ہیں کچھ جو ہے دہی میں پہلے سے وہ ہری میٹس بغیرہ جو ہے وہ مکس کر کے اس کی چٹرین ٹائپ بنا کے ڈالتے ہیں تو میں سیمپل دہی ڈالتی ہوں کیونکہ میں نے مسالے بہت کم نہیں ہے جی تو یہ ہے آج کی دہی پگوڑوں کی بہت ہی آسان اور کوک ریسپی امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنی ریسپی بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا میں ضرور دیکھوں گی کومنٹ سیکشن میں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے آپ سے اور پھر نیو ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھئے گا اور مرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ملیے گا اللہ حافظ